بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پہلوکارو سلام علیکم طبتم برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر حضر رحمت میں ربی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم آج ہماری گفتگو جو ہے وہ بیاسی میں مرحلے میں پہنچ گئی اور آج جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں دنیا انہیں امام باکر کے نام سے جانتی ہے پانچ میں تاجدارِ ولایت و ولایت حضرت امام محمد الباکر بن زین العابدین علیہ السلام آپ کی تاریخِ بلادت جو ہے یکم رجب ستاون ہجری ہے نو مئی چھ سو چھہتر عیسوی تاریخِ شہادت آپ کی سات ذلہجہ ہے ایک سو چودہ ہجری جنیوری سات سو تیتیس عیسوی تو حساب اگر لگایا جائے تو ٹوٹل عمر مبارک چھپن سال سات ماہ بنتی ہے جس کو ستاون سال کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تین تالیس سال فوٹی تری یئرز آفٹر آپ پیدا ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر تین سال سات ماہ تھی آج دو ہزار پندرہ میں دنیا سے گے ہوئے آپ کو بارہ سو بیاسی سال ہو چکے ہیں اور آپ کا مزار مبارک آج جس کو سعودی عرب کہتے ہیں اس کا شہر مدینہ مدینہ المنورہ کا قبرستان مشہور اور قدیم جنت البقی کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے حب اولاد علی اصل مسلمانی ہے آئیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک چین پڑھا کریں گے جس کی برکت سے مجھے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازیں وہ چین کیا ہے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ قاظم سے موسیٰ قاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباکر سے امام محمد الباکر بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی بن حسین زین الابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور وہ بیان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے نبی کو پیام دو وہ بات کیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا امام عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مانا ہوتا ہے پیشوہ حادی نمز پڑھانے والا یہ نمز پڑھانے والا آج کل مراد لیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اہل تشیعوں کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم ان الخطا ہوتا ہے جس کو وہ امام کہتے ہیں بارہ امام یا جیسے بھی ہمارے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ محفوظ ان الخطا ہوتا ہے یہ جتنے امام ہیں یہ ولایت و ولایت کا منبع ہے انہی سے اولیاء اکرام کو فیض ملتا ہے یہ بات یاد رکھی اور جن جس عصدی کی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اماموں کے اندر ان کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے وہ کیوں اس لیے کہ اگر آپ کسی کو نجیب الطرفین کہہ سکتے ہیں مجموع البحرین کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر امام حسن اور امام حسین دونوں شامل ہیں وہ امام محمد الباکر علیہ السلام گفتگو آگے چلے گی تو آپ بات سمجھتے جائیں گے امام ایک بڑی اعلی علمی شخصیت کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا مثلا امام آزم امام شفعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام بخاری امام ترمزی تو امام کل ٹائٹل اتنا زبردس بڑا ٹائٹل تھا کہ یہ اسے دیا جاتا تھا کہ جو بڑی علمی شخصیت ہوتی تھی حدیث میں بڑا عالی مقام فقہ میں بڑا عالی مقام تو اسے امام کہتا تھا امام بائحاکی امام جزوری امام سوہیلی لیکن آج کل مسجد کے امام سب کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ٹائٹل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ عام ہوتے جا رہے ہیں آپ کا اصلی نام محمد ہے یہ آپ کا اصلی نام ہے آپ کے کان میں اذان بھی امام حسین نے دی اور نام بھی آپ کا امام حسین علیہ السلام نے ہی رکھا آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ذرا علمی گھرانا ہے وہ کیا کرتے ہیں بلاؤ بلاؤ گھر کے اندر کون آدمی نیک ہے نانا سے پوچھو دھادا سے پوچھو کیا نام رکھیں اور کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ چبا کر دانتوں میں وہ آدمی دے کے جو بڑا نیک ہے پھر اسے دی جاتی ہے وہی طریقہ ہے پرانا چلا رہا کیوں اس لئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ آپ کی بیٹی کی ہاں بیٹا ہوا ہے تو آپ آئے تھے خود آپ نے جو ہے وہ خجور چبا کر دی نام آپ نے خود رکھا تو وہی طریقہ اس خاندان میں چلا آ رہا ہے امام حسن حسین کے نام کس نے رکھے تھے نانا نے علی کس نے نام رکھا تھا مولانی شیر خدا نے تو اب جب امام محمد الباکر پیدا ہوئے تو امام حسین نے نام رکھا تو یہ نام محمد اور احمد یہ نام محمد کیوں رکھا بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں میں حدیث کی روشنی میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب لوگ اسے سمات کر لیجئے تبرانی میں موجم القبیر کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ جسے اللہ نے تین بیٹے عطا کی جسے اللہ نے تین بیٹے عطا کی اور کسی کا نام محمد نہیں رکھا وہ جاہل ہے تو معلوم ہوا کہ حضور پسند نہیں کر رہے آپ پسند یہ کرتے ہیں کہ کسی کو تین بیٹے ہوں تو ان میں سے ایک نام محمد ہونا چاہیے بخاری و مسلم سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نام رکھو تو میرے نام پہ نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت پہ نہ رکھو اس پہ میں گفتگو کر چکا رد المختار کی اندر ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد اور احمد یہ دو نام اللہ کے محبوب نام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو جو نام اچھے لگتے ہیں ان ناموں میں سے یہ نام بھی اللہ کو بڑے محبوب ہیں محمد اور احمد ابن عساکر نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ اگر کوئی میری محبت اور احترام میں اپنے لڑکے کا نام محمد رکھے تو باپ بیٹا دونوں جنتی ہیں سنے آپ حضرت یعنی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے انہیں اللہ تعالیٰ دو بندوں کو بلائے گا ان بندوں کے نام اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے لیکن اللہ فرمایا کہ جاؤ میں نے تو میں جنت میں بھیجا وہ پوچھ ہی بیٹھیں گے یا اللہ پاک کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے نام اعمال کے اندر کہ جو ہمیں نظر آتی ہو کہ تُو ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے تو ہی بتا دے مالک کہ کس بنا پہ تُو نے کہا کہ جاؤ کون سی نیکے ہے ہائے 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 یہ جملہ سننے کے قابل کتنا پیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو اللہ فرماتا ہے ہمارا وعدہ ہے جو ہمارے محبوب کی محبت میں اپنا نام محمد یا احمد رکھے گا ہم دوزخ کی آگ میں اسے نہیں جلائیں گے اب کچھ بس سمجھ میں آگئی تو امام باقر علیہ السلام کے پڑپوتے فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ سے وہ محفوظ رہے یہ بات یاد رکھیے گا یہ ساتھ میں ایڈ کرا امام محمد الباقر علیہ السلام کے پڑپوتے میں میں گفتگو کروں گا ان پہ انشاءاللہ تو ان فرامین کی وجہ سے مسلمان اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے ایک وجہ تو یہ تھی کہ محمد اور احمد اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ چونکہ گھر والے بھی نام رکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ ہم اپنے نام سے پہلے برکت اور رحمت کے لیے محمد جو ہے وہ رکھتے ہیں میرا نام ہے محمد مختار تو یہ اب محمد پاکستان کے اندر مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں تو کچھ ایسے تھے جو صرف محمد ہی رکھتے تھے لیکن اب صرف محمد نام ہو تو پھر بہت انتہائی عدب کرنا پڑتا ہے اس بچے کا بڑا عدب کرنا پڑتا ہے ہاں اسے یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی طرح اس کو پیٹتے جائیں وہ بہت خیار رکھنا پڑتا ہے تو محمد نام جو ہے وہ رکھا ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ سرکار بڑا پسند فرماتے ہیں محمد نام رکھنا اور ایک وجہ یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام بڑا پسند ہے اور ایک وجہ یہ ہو گئی کہ دوزر کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اللہ حق پر جلل شان ہو اور ایک یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرما گئے تھے اللہ حق پر جلل یعنی گویا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی تاریخ کی کتابیں ان کے سارے جملوں کا تو حضرت امام باکر علیہ السلام کا ذاتی نام محمد ہے لیکن باکر العلوم باکر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گئے اللہ حق پر جلل شان ہو تو محمد کا معنی ہوتا ہے بار بار تعریف کیا گیا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی الباکر اب محمد نام آپ کا اصلی لیکن اب الباکر باکر کے نام سے مشہور ہو گئے یہ باکر جو ہے اس میں فائل ہے اس میں فائل فائل کام کرنے والے ہیں فائل فائلان فائلونا تو اس میں فائل ہے یہ باکرہ یب کرو فتح یفتہو کے باب سے باکرہ یب کرو فتح یفتہو سے تو باکرہ کا مانا ہوگا پھارنا یہی وجہ ہے کہ گائے کو بیل کو باکرہ کہتے کیوں اس لیے کہ کچھ ممالک کی اندر گائے سے زمین کو پھڑا جاتا ہے اور اکثر ممالک کی اندر جو کھیتی بڑی کی جاتی ہیں وہ بیل کے ساتھ کی جاتی تو وہ چونکہ زمین کو پھارتا ہے تو اس لیے اس کو باکرہ کہتے ہیں تو حل جوتنے کا کام اسے لیا جاتا ہے تو اس کا مانا وسیع بھی ہوتا ہے وسیع امام محمد ان کو الباکر کیوں کہا جاتا ہے ابن خلقان فرماتے ہیں کان الباکر آلما سیدا قبیرا وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْبَاکِرُ لِأَنَّهُ تَبَقْبَرَ فِي الْعِلْمِ آپ کو باکر کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے علم میں وسط حاصل کی آپ نے علم کو اس کے خزانے سے حاصل کیا آپ نے علم کے حقائق اور معارف کو جو ہے وہ جیسے دانا میں سے کونپل نکلتی ہے آپ نے اس طرح اسے پھار کر اس کے حقائق اور معارف جو ہے وہ نکال کر دنیا میں پھیلا دیئے تو آپ نے علم کو پھیلایا ایک روایت یہ ہے کہ یہ ٹائٹل جو ہے باکر کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا نام پہ گفتگو ہوگی امام محمد الباکر علیہ السلام اب آجائیے آگے بڑھتے ہیں سیرت کی طرف آپ کی بلادت ستاون ہجری میں ہوئی یکم رجب ہے نو مئی ہے چھ سو چھہتر اسوی ہے مدینہ شریف میں آپ پائدہ ہوئے اللہ حق پر جلال شکل مدینہ میں پائدہ ہونا اور مدینہ میں مرنا بڑے سعادت کی بات ہے اور آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ پہلے حسنی حسینی سید ہیں کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور آپ کے ابا حضور زین اللہ بے دین وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو جب حضرت زین اللہ بے دین کی شادی امام حسن کی بیٹی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹا آتا فرمایا وہ امام محمد الباکر علیہ السلام امام محمد الباکر علیہ السلام کے ایک اور بھائی ہیں عبداللہ باہر یہ دونوں یہ دونوں حسنی حسینی سید نجیب طرف ہیں یہ پہلے حسنی حسینی کا جو ٹائٹل ہے ہم نے کہا بھی نام سنا عبدالقادر گھیلانی الحسنی والہ حسینی تو پہلا ٹائٹل الحسنی والہ حسینی کا جو حقیقی طور پر کسی کو ملا ہے وہ حضرت امام محمد الباکر علیہ السلام تو امام باکر جب پیدا ہوئے تو امام زین اللہ بے دین کی عمر اس وقت اندیس سال تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کر لی تو آج کے دور میں پھر وہ دور پلٹ آیا مسلمان اس بات کو معنی نہیں کرتے اے نہیں جی نہیں چھوڑ دیجئے جلدی شادی کیا کرنی ہے پہلے یہ کما تو لے بڑا تو ہو جائے پھر اس کی شادی کریں گے تو اس آدمی کی عمر جو ہے وہ تیس پہنتی سال ہو جاتی تو اسے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ آج کے لئے جو امریکہ میں جتنے لوگ میرا خطبہ سن رہے ہیں تو میں سب سے عرض کرنا چاہوں گا جو ہی بیٹی بالک ہو جاتی ہے جو ہی بیٹا بالک ہو جاتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے تو اب بس اس کا رشتہ تلاش کرنے لگ جائے تو بس وہ گناہ کس کے سر پہ ہوگا جو اس کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یہ بات یاد رکھئے تو امام زین العبدین نے اٹھانہ سال کی عمر میں شادی کر لی انیس سال کی عمر کی اندر سال کے بعد بچہ پیدا ہوا امام محمد الباقر علیہ السلام اللہ حکر جللہ شاہر اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کی اندر بہت مناسب ہے بہت مناسب ہے اللہ حکر جللہ شاہر اور ایک بات اور عرض کرتا ہے یہاں میں اکثر بچیوں کے اندر یہ رجان دیکھتا ہوں کہ ہمیں کزن میں شادی نہیں کرنی کزن کے اندر یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے خالہ کا بیٹا ہم شادی نہیں کریں گی یہ تو ہمارے بھائی جیسا ہے یہ چیز کون ان کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے کہ کزن کے اندر شادی نہیں کرنی تو دلیل کیا دیتے ہیں دلیل ان کے مائنڈ میں یہ ڈال دی جاتی ہے کہ وہ جو بیماری ہیں وہ تمہارے اندر آ جائیں گی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی ہم خالہ کے گھر کرتے ہیں یا چاچا کے گھر کرتے ہیں تو بیماری آ جائے گی تو اس بات کی کیا گرنٹی دی جاتی ہے کہ جب باہر شادی کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی تو وجہ کیا ہے آدم علیہ السلام کے بچے کتنی بیماری ہیں ان کی فیملی میں آئیں نوح علیہ السلام کے بعد میں جو نسل پوری دنیا میں چلی تو آپس میں ہی شادی کری نہ تو کتنی بیماری ہیں ان کے اندر آگئیں یہ بیماری ایک بہانہ ہے بیماری ایک بہانہ ہے بیماری منتقل نہیں ہوتی اصل میں بات کیا ہے کہ وہ پاورز اور صلاحیتیں منتقل ہوتی ہیں اور جب اس کے اندر آپ کسی اور کو اس اور کا پیچ لگا دیں گے تو وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں اسی امریکہ کے اندر ہی کتوں کی ایک پوری نسل جو ہے اس کا پورا شجرہ لکھا جاتا ہے گھوڑوں کا پورا شجرہ ہوتا ہے اس کی پوری فائل ہوتی ہے کہ کون کی بریڈنگ جو ہے وہ کیسے 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 کہاں کہاں کیا ہوئی ذرا بریڈنگ میں فرق آ جاتا ہے تو کیا کم آپ گھوڑوں کو دے لیتی ہے جو گھوڑا سب سے مہنگا بک رہا ہے مہنگا کیوں بک رہا ہے مہنگا اس کی وجہ یہی ہے تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ سارے جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں انہیں معلوم تھا کہ اگر شادییں آپس میں ہوتی ہیں تو طلاق کی ریشو کم ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ پھر آپ کو سمجھانے والے بیچ میں فورا آ جائیں گے تو وہ وہ خاندان پاورفل ہو جائے گا خالہ کیا ہاں ہے چاچا کیا ہاں ہے مامو کیا ہاں ہے رشتہ داروں میں ہیں تو وہ طاقتور ہو جائے گا تو ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ ان کے ذہن میں پھیلا دو کہ بیمارییں آ جاتی ہیں اس کے اندر کتنوں کو بیمارییں آئیں ہیں پرانے دور میں تو یہ ہوتا تھا تو کون سی بیماری آئی بلکہ مولا علی شیر خدا کی جو صلاحیتیں تھی جو مولا علی شیر خدا کے علم تھا جو امام حسین و حسن کا علم تھا جو حضرت زین اللہ بیدین کا علم تھا جو پارسائی تھی حضرت فاطمہ کی بنت امام حسن علیہ وہ سب اس بچے کے اندر جمع ہو گئے تو اس لیے خدا کے لیے میں بچوں سے جو امریکہ میں ہیں وہ جیسے جیسے میں رکھتا ہوں بیماری بیماری ویسے بھی آ جائے گی آپ لوگوں کو بیماری میں ویسے ہی آ جائیں گی جو کھا رہے ہو نا بیماری یہ آ جائیں گی لیکن یہ ذہن میں مت رکھو کیونکہ ہمارے آئیمانے ہمارے بڑوں نے آپس میں ہی شادییں کری آپس مراد خاندان کی اندر تو امام باقر علیہ السلام پائدہ ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تریپن سال تھی جب امام باکر پیدا ہوئے یہ چیزیں یاد رکھا کہ نہیں لطف آتا ہے اور بات آپ کے ذہن میں کچھ اور آسکتی ہے اور تحقیق آگے بڑھے گی تو جب امام باکر پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت تریپن سال تھی اور حضرت بیوی زینب تقریباً باون سال کی تھی اب ہوتا کیا میں یہاں ایک بات عرض کر جاؤ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کربلا میں تھی تو چوپن سال کی تھی ہم کہتا ہے ایک راؤنڈ فگر ہم بیان کر دیتے وہ پیچھے سات آٹھ ماہ سات چڑھ رہے ہوتے ہیں چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ ان کو ہم بیان نہیں کرتے تو آپ کی باون سال عمر تھی ہوتا کیا کہ موریخ جو ہے وہ عام موریخ عمر لکھتے ہوئے راؤنڈ فگر لکھتا ہوا چھ سات ماہ کو چھوڑ دیتا بیچ میں تو اب عام لکھاری کیا لکھے گا جیسا میں نے بھی بیان کریا کہ بی بی زینب چوپن سال کی تھی یہاں وہ آٹھ ماہ چھوڑ گیا جب اس نے کہا نا کربلا میں چون سال کی تھی تو وہ اصل میں چون سال آٹھ ماہ چھوڑ گیا بیچ میں کیونکہ آپ پانچ ہجری کی جماد الاول کی پانچ تریح کو پیدا ہوئی ہیں تو آپ چھے ہجری کے شروع میں آٹھ ماہ کی تھی ویسال آپ کا پندرہ رجب باسٹھ ہجری میں ہوا تو یوں سات ماہ اس کے ہو گئے تو ستاون سال بنتی ہے نا تو اس لئے کچھ لوگ بھی جارے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے اعتراض کرتے ہیں وہ پوری تقریر کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ اعتراض کہاں ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی کے چھے سال ان کی زندگی کے آخری چھے سال کے اندر گزارے تو گویا کہ امام باقر علیہ السلام کو امام حسین کے بھی کچھ سال مل گئے امام زین علاب دین کے کافی سال ملے بی بی زینب کے کچھ سال مل گئے اللہ حکر جلال شانو امام زین علاب دین کے بی بی فاطمہ سے بی بی فاطمہ بنت امام حسن سے دو بیٹے محمد الباقر اور عبداللہ الباہ اینی کی وجہ سے انہیں امی عبداللہ بھی کہا جاتا واقعہ کربلا جب ہوا تو واقعہ کربلا کی اندر اہل تشیع جو ہیں وہ تو بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ کوئی امام باقر کا ذکر نہیں کربلا کے اندر نہیں کہتے ہیں وہ مین چیزیں بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں آپ کی ولادت ستاون ہجری میں رجب میں ہوئی تو چھے ماہ ستاون کے بنے اکسٹھ ہجری کے پہلے مہینے کی دس طریقوں مارکہ کربلا ہوا تو آپ کربلا میں تین سال چھے ماہ کے تھے کوئی تھوڑا سمجھ گیا نہیں تین سال چھے ماہ کے تھے امام محمد الباقر علیہ السلام کربلا کے اندر تو تین سال کا بچہ یقین جانی ہے مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دو سال کا بچہ جو ہے نا سمجھتا ہے ایسے ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں تو یا یعنی اس کو آپ کی زبان کے کافی الفاظ آتے ہیں وہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر لیتا ہے اور اسے پہچان ہوتی ہے کہ یہ میری خالہ ہے یہ میرے مامو ہے یہ میرا چاچا ہے میرا یہ یہ دو اڑھائی سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں تو امام محمد الباقر علیہ السلام کربلا کے اندر تین سال چھے ماہ کے تھے اور پھر ہمارے بچوں کی ذہانت اور یہ تو امام ہیں انہوں نے تو قوم کی باگ دوڑ سنبال نہیں ہے تو یہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں یہ بچپن میں ہی اثار ان کے نظر آنے لائے ہیں ان کی صلاحیتیں ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو جب آپ تین سال چھے ماہ کے تھے تو میں نہیں ہی سمجھتا کہ امام زین علاوہ دین جو ہیں وہ ان کو مدینہ کے اندر چھوڑ گئے ہوں یہ یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ بچے ہیں اور ساتھ لے کر یہ وہاں پہنچے ہمارے امام محمد الباکر اپنے علم کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے اماموں کے اندر جہاں علم کی گفتگو آتی ہے تو یہ علم کا سرچشمہ اور منبع ہے آپ صرف انسانوں کو ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ امام محمد الباکر وہ ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آپ نے میرے جنوں کو علیہ تکلیر سنی حضور خاص طور پر کبھی کبھی جنوں کو لیکچر دینے کے لیے جاتے تھے لا تعداد بشمار سامپوں کی شکل کے اندر جن آتے اور آپ ان کو پڑھاتے پوری پوری رات گزر جاتی ان کے بعد اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ جن علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ امام محمد الباکر علیہ السلام ہے آپ کے پاس جن اور انسان برابر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں مالک بن ایان نے تو کہہ دیا کہ جب عام لوگ اور مدینہ اور مکہ کے قریش جب ان کو تعلیم حاصل کرنا ہوتی تھی علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو ان کی نظر اگر کسی کے اوپر اٹھتی تھی تو وہ صرف امام محمد الباکر علیہ السلام کے اوپر اٹھتی تھی تو یہ باکر العلوم یہ ہم نے لکہ بھی نہیں دیا وہ لوگ جو علم کے پیاسے تھے جن کو مدینہ اور مکہ میں علم حاصل کرنا تھا ان کی سب کی نظر اٹھتی تھی تو امام محمد الباکر علیہ السلام کے اوپر اٹھتی تو آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے یہ جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پر کئی طریقے ہیں یہ جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ تھا جناب آپ کتنا پڑھے ہیں یہ جی میری اثنات دیکھ لیجی ابھی جب میں امریکہ کی امبیسی میں گیا تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تم کتنا پڑھے ہوئے میں نے اپنی اثنات پیش کی تو انہوں نے میری سند ہی مجھ سے پڑھوائی کہ یہ جو تیری ڈگری ہے عربی میں اسے پڑھ تو میں نے اس ڈگری کو پڑھا تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اثنات کو دیکھا جائے اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہیں وہ آپ کے علم کا اطراف کر لیں تو پھر کسی کتاب کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کہا جاننے جناب اس کے بعد یہ ڈگری جب ایک علامہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ صاحب علم ہے تو بس پھر ضرورت ہی نہیں تو امام محمد الباکر اس دور میں اثنات کہاں ہوتی اس دور میں اثنات کہاں ہوتی تھی یہی سند ہوتی تھی کہ استاد نے ان کے لئے جملہ بول دیا اور آدمی کی اپنی قابلیت ہوتی تھی تو کیا میر تکی میر نے امے کیا ہوا تھا اردو میں لیکن آج اردو میں امے وہی کرے گا جو میر تکی میر کو پڑھے گا تو کیا میر غالب نے مرزا غالب نے کیا امے کیا ہوا تھا پی ایچ ڈی کر نہیں لیکن پی ایچ ڈی امے کرنے کے لئے مرزا غالب کو ایم اے اردو کرنے کے لئے آپ کو مرزا غالب پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے نا تو کیا وارث شاہ صاحب نے ایم اے پنجابی کیا تھا لیکن نہیں ایم اے پنجابی والی کو وارث شاہ پڑھنا پڑھے گا وہ لوگ خود یونیورسٹری ہوتے تھے اپنے اندر خود یونیورسٹری تھے اللہ اکبر جل شاہ اب آجائیے ہم دوسرے طریقے سے امام محمد الباقر تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو نہیں جانتا ہلیت الاولیاء میں امام نعیم تیسری جلد کے صفحہ ایک سو چھاسی پہ لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے شگرد امام عبداللہ بن عطا المکی فرماتے ہیں کہ میں نے امام حکم بن عطیبہ جیسے شخص کو ان کے پاس شگرد کی حسیت سے بیٹھے ہوئے دیکھا اور یہ زبردست محدث ہے اب اسے اندازہ لگا لیجی کہ جب ایک بہت بڑا محدث کسی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے زانو تلمس جو ہے اس نے تہ کیا ہے تو اندازہ لگا جی وہ شخص کتنا بڑا عالم ہوگا امام ابن سعد نے لکھا ہے کہ کان سیکھا تو کسیر الحدیث آپ امام محمد الباقر سیکھا یعنی آنکھیں بند کر کے آپ سے حدیث رواد کی جائے اور بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے ہمارے داتا گنج وقش علی جویری اللہ اکبر جللہ شہر داتا گنج بخش علی جویری کسی کا ذکر کر دینا یہ سند ہے اس بندے کے لیے کہ وہ روحانیت کے اندر اور علم کے اندر بھرے عالی مختبے پر وہ فائز ہے تو کشف المحجوب کے اندر امام محمد الباقر علیہ السلام کا ذکر کیا داتا گنج بخش علی جویری علوم دقیقہ نکات بیان کرنے میں گہرے سے گہرے مسئلے کو بیان کرنے میں اور قرآن مجید کے لطیف نکات نکالنے میں آپ کو خدا تعالیٰ نے ملکہ عطا فرماتا اور یہ بات برحق کہی داتا گنج بخش علی جویری کہ جیسے مولا علی شریف خدا آپ کے پردادہ کہا کرتے تھے مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں تو یہی چیز ہم اس کا عقص دیکھتے ہیں امام محمد الباقر رحمت اللہ کے اندر قرآن کی کوئی بات ہوتی فوراں امام محمد الباقر جواب دیتے تذکرت الخواس کے سواتین سو دو پہ امام ابن برقی فرمایا کان فقیحن فازلا آپ فضیلت کے حامل فقیح ہیں لو مسئلہ حل ہو گیا امام ابن ساد کسیر الحدیث محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو گویا کہ آپ محدثین کے بھی امام قرآن مجید کے لطیف اشارات آپ پر واضح ہوتے گویا کہ قرآن کے زبردد مفسر آپ اور آپ فقیح کان فقیحن فازلا گویا کہ زبردد قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اور امام آزم نومان بن ثابت نے کیا کہا بڑے بڑے اولیاء اکرام اور سارے امام جمع تفریق کر کے ان کے شکرد ہیں ان سے فیض لے تیرے وہ محدث ہوں مفسر ہوں یا وفقی ہیں امام آزم امام بہاری بھی ان کے شکرد جمع تفریق کر کے امام احمد بھی ان کے شکرد امام شافعی بھی ان کے شکرد ہاں جائیے جا کے ہسٹری بڑی ہے تو امام آزم آپ نے دو مرتبہ ان کے سامنے زانوے طلب مستقی ہے کیا مطلب دو مرتبہ ان کے درس میں شامل ہوئے مکہ میں بھی ان کا درس اٹھنڈ کیا اور مدینہ میں بھی ان کا درس اٹھنڈ کیا اور ایک مرتبہ سوال و جواب جب ہو رہے تھے تو سوال و جواب میں ایسا زبردست امام محمد الباکر علیہ السلام نے اتنے زبردست جواب دیا ایسا ساکت کر دینے والا جواب دیا کہ امام آزم جن کی عقل پر دنیا حیران رہ جاتی تھی امام آزم ان کی عقل پر حیران رہ گئے اور امام آزم کو یہ جملہ کہنا پڑا ما رئی تو جوابا افہم و من ہو امام آزم اللہ حکم جللہ شانو رب تعالی نے آپ کو فہم و فراست وہ عطا کی تھی کہ ساری دنیا آپ کی فہم و فراست کی قائل ہے اور امام محمد الباکر وہ ہیں کہ جن کی فہم و فراست کے قائل امام آزم نوبان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے کیا بات ہے یا امام آزم کے چار ہزار شیوخ ہیں چار ہزار سے آپ نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا یہ چار ہزار کس طرح ہوتے ہیں آج آپ سمجھتے ہوں کہ جیسے ہم پانچ سال ایک سکول میں لگاتے ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا اس دور میں ہوتا تھا اس استاد سے بھی سیکھا اس استاد سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ نے دس استادوں سے سیکھ لیا ہو اب جیسے مجھے سید شاطرہ بھلاک صاحب انہوں نے بھی حدیث مبارکہ پڑھائی ہے میرے وہ بھی استاد ہوئے علامہ زیال مصطفیہ آزمی ہمیں جاتی جو ہیں یہ ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی جن کو چالیس سال ہو گئے حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں بہاری شریف انہوں نے مجھے چھے کتابوں کی اجازت دی اور یہاں ڈیلس کے اندر ہی تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح میرے ڈاکٹر سرفاز نیمی الہزاری میرے استاد مفتی محمد حسین نیمی میرے استاد رحمت اللہ علیہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ایک استاد کے پاس ہی تو چار ہزار شیوخ ہیں آپ کے آپ نے مختلف اساتذہ سے سبق لیا حدیث سنی تو وہ استاد ہوا اب کئی باتیں ہیں وہ ہم علامہ بڑے زبادس نقشبندی علوی مالکی اتاسی زبیر نقشبندی صاحب ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں کئی باتیں میں ان سے پوچھتا ہوں سعود افریقہ میں رہے آپ آج کل یہاں امریکہ میں ہیں بڑے قابل آدمی ہیں عربی فر فر بولتے ہیں تو چار ہزار ان کے شیوخت امام آزم کے آپ نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں بولا جو جملہ آپ نے امام محمد الباخر علیہ السلام کے لیے بول دیا ما رعیت جواباً افہمو منو تو یہ جملہ جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے برابر ہے میں مثال دینے کے لیے رزکار ہوں ورنہ تو امام باقر کی تو کیا مقام ہے علیہ السلام کا مقام بہت عالی ہے امام آزم کا یہ کہہ دینا کہ ما رعیت جواباً افہمو منو یہ جملہ یہ سمجھ لیجئے کہ گویا کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہے اس ہستی کے اندر ان سے بھی کئی بڑی صلاحیتیں اللہ اکبر جلہ شانو امام محمد الباقر علیہ السلام آپ کی ملاقات امام آزم نوبان بن صاحبت سے ہوئی گفتگو جب ہوتی ہے تو آدمی کا پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ مکہ میں ہوئی تو ابن ماجہ کے راوی ہیں ایک ابو حمزہ سمالی وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں جب ملاقات ہوئی امام آزم نوبان بن صاحبت کی امام محمد الباقر علیہ السلام سے تو آپ نے فرمایا اس شخص کی ہدایت کتنی اچھی ہے راستہ کتنا نمائع ہے اور اس کو دین کا کتنا فہم حاصل ہے تو گویا کہ امام آزم نوبان بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو دعا ہے امام محمد الباقر علیہ السلام کی جن کو دعا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اہل تشیعہ کا تو نظریہ جو بھی ہو امام آزم کے بارے میں لیکن میں ایک بات ارض کر دینا چاہتا ہوں امام آزم ملوم ہے کہ آپ شہید کیوں ہوئے میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ شہادت ہوئی آپ کو زہر دے دیا گیا کیوں بتائیے یہ خاص طور پر میرا جملہ اہل تشیعہ کے لیے امام آزم نومان بن صاحبت اس وجہ سے نہیں ان کو مارا گیا کہ آپ قضا کا عوضہ قبول نہیں کرتے تھے یہ ایک بہانہ تھا آپ کو مارنے کا اصل وجہ یہ تھی کہ امام آزم نومان بن صاحبت کو اماموں کے ساتھ آئیمہ کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ انتہائی عقیدت محبت تھی تو آل رسول سے محبت کی پاداش میں امام آزم نومان بن صاحبت کو کوڑے بھی مارے گیا قید میں بھی رکھا گیا اور آپ کو زہر بھی دے دیا گیا کچھ بات سمجھ میں آگی آپ کو امام آزم نومان بن صاحبت رحمت اللہ علیہ دیکھو ہر ایک کا اپنا اجتحاد ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس چیز ہے اس سے جو چیز ہوگی وہ آگے پھیلائے گالییں دینا سباب نہیں ہے کہیں بھی تو امام باکر علیہ السلام نے آپ کے لئے تعریف کی امام باکر کے علم و قابلیت کا مو بولتا ثبوت آپ کے بیٹے لخت جگر امام جعفر صادق علیہ السلام کیوں کہ ان کا سارا علم ان کی تدریس ہے ان کا عقص ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات اب اس کے دو روایت ہیں اہل تشیعہ جو بیان کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جابر خود ان کے پاس آئے لیکن میں جو روایات پڑھتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ انساری جو ہیں اس واقعے کو بیان کرنے والے ابن تیمیہ بھی ہیں انہوں نے منحاج السننت النباوی اجل چہارم صفحہ گیارہ پہ بیان کیا ہے ابن اساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق سوہ ستائیس پہ بیان کیا ہے نول ابسار کے اندر بھی یہ واقع ہے اس کے سوہ دو سو اٹھائیس کے اوپر یہ بیان کیا ہے ابو زبیر کیا روایت کرتے ہیں سن لیجئے اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ اصل روایت کے بات کیا ہے ابو زبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی امام زین العبدین اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائے آ کر سلام کیا اس میں امام زین العبدین کا کوئی رتبہ کم نہیں ہوتا حضور پاک بھی کئی صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے گئے اور اپنے بچے سے یہ کہنے لگے یہ بچہ ساتھ میں کون ہے یہ امام محمد الباکر ہیں کہنے لگے محمد بیٹے اپنے چچا کو سلام کرو اور ان کا سر چومو ہائے 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 باپ اپنے بیٹے کو جب دوسروں کا عدب سکھائے گا تو وہ بیٹا باپ کا بھی عدب کرے گا میں نے جہاں سے تجوید سکھی ہے ان کا نام بھی کاریگرام رسول تھا وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے اببہ علامہ حنیف صاحب جب آتے وہ اپنے بچوں کو لائن میں کھڑا کر لیتے پہلے خود اپنے اببہ کا ہاتھ چومتے پھر بچے بھی جد کے چومتے تو آپ جب اپنے بیٹے کو یہ سکھاؤ گے کہ ٹیچر کا عدب کرو بھائی کا عدب کرو بڑے کا عدب کرو تو وہ پلٹ کر تمہارا بھی عدب کرے گا لیکن ہم اپنے بچے کی شکایت پر اپنے ٹیچر کی بیزتی کرتے ہیں تو جب آپ نے اپنے بچے کے سامنے اپنے ٹیچر کی بیزتی کی تو وقت کا انتظار کر کے جب یہی بیٹا تیری بیزتی کرے گا بات سمجھ میں ہی کچھ تو امام زین العبدین اپنے بچے کو ساتھ لے کر گئے کہنے لگے چچا کو سلام کرو اور ان کے سر کو بوسا دو تو امام محمد آگے بڑھے سلام کیا سلام کرنے کے بعد آپ نے سر کو چوما تو پتا چلا کہ چوما شرک نہیں ہے ونہ کیا امام زین العبدین چوما شرک کی دعویٰ دے رہیں یہ محبت کی علامت ہے اور عقیدت کی علامت ہے تو جب چوما تو حضرت جابر پوچھنے لگے جابر بن عبداللہ پوچھنے لگے کون ہیں یہ کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا محمد ہے جب نام بتایا یہ میرا بیٹا محمد ہے یہ سننا تھا کہ آپ نے بچے کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا اور چوما اور رو دیئے مجمع سننے لگا آپ رو کیوں پڑے آپ یہ جملہ سن لیجئے یہی جملہ جو ہے یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کا مرتبہ کتنا عالی ہے کہنے لگے بچے سے یہ کہا اے محمد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اللہ اکبر جلل شانہو تو امام محمد الباکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ تو لمبی عمر پائے گا تو لمبی عمر پائے گا تو حسین کا بیٹا پھر بیٹا اس کا نام محمد ہوگا اسے میرا سلام پوچھا دینا یہ تھا اصل میں واقعہ کہ جب حضرت یہ حسین ملنے آئے تھے تو تب یہ بیٹھے ہوئے تھے پاس تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی اولاد میں نام اس کا میرے نام پر ہوگا تو تم اسے دیکھو اور اس کے بعد تم چند روز زندہ رہو گے دیکھو میرے نبی کو لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس سے ملاقات کرنے کے بعد تم چند روز زندہ رہو گے تو یہی امام باقر علیہ السلام تھے کہ جن سے ملنے کے بعد دس ماہ زندہ رہے بہت جتنا بھی ہو لیکن کچھ روز ہی بنتے یعنی زیادہ زندہ نہیں رہے پھر اس کے بعد اور امام حسین کی نسل میں یہی پہلے محمد ہے جو ان کی زندگی میں دیکھ لیجئے پھر تو پھر کون ہوئے امام محمد الباقر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے میسیج لے دیا اور آپ نے پہلے سے کہا میرا سلام اور جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام تو میں کیوں نہ کہوں امام محمد الباقر علیہ السلام اب آجائیے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا بہت سے لوگ سمات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے عرفان صاحب اٹھ کر گئے ہووینے سنتے ہیں وہ تو سپیشلی بوکے لے گئے کہنے لگے امام زین اللہ پہ دین سنا روح خوش ہو گیا یہ پھول ہماری طرف سے لیجئے میں نے کہا یہ عرفان بھائی تم لائے ہو یہ اصل میں امام زین اللہ پہ دین نہیں بھیجے ہیں انہوں نے بھیجے تو یہ چیز میں آپ لوگوں کے لیے خور سے سنیئے امام محمد الباقر علیہ السلام تابعی ہیں تو تابعی کسے کہتے ہیں سن لیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں فرما گئے خیر القرون کرنی بہتر زمانہ زمانوں میں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ میرا دور ہے میرا دور یعنی صحابہ اس کے اندر آگئے صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے تو صحابہ کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا اس کو تابعی کہتے ہیں پھر ان تابعی کے ساتھ یہ تابعین ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں جن کو میرے نبی نے سلام بھیجا ہے وہ تابعی ہیں تو میں پھر تلاش کرنے لگا کہ اس دور میں کون کون سا صحابی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی مدینہ یا مکہ میں آیا اور اسے معلوم ہو کہ امام محمد الباقر اور وہ ملانا ہو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امام محمد الباقر انہیں معلوم ہوا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا کوئی آدمی آیا ہے جس نے زیارت کی ہے اور وہ خود جا کے نہ ملے ہو تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اب آپ ذرا یاد کیجئے اور دعا دیجئے گا حضرت انس بن مالک یہ جب دنیا سے گئے تو امام باقر تر اپن سال کی عمر تھی آپ کی حضرت حرماس بن زیاد یہ جب دنیا سے گئے تو حضرت امام باقر کی عمر تینٹالیس سال تھی حضرت عبداللہ بن حارش جب دنیا سے گئے تو امام باقر کی عمر بیالی سال تھی حضرت محمود بن ربیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام باکر کی عمر بیالی سال تھی حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام جب دنیا سے گئے تو اس وقت امام باکر علیہ السلام کی عمر بیالی سال تھی حضرت عبداللہ بن بسر جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر انتالی سال تھی حضرت محمود بن لبیت جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر انتالی سال تھی حضرت مالک بن عوث جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر پینتی سال تھی حضرت سائب بن یزید جب دنیا سے گئے تو امام چونتی سال کے تھے حضرت سحل بن ساتھ جب دنیا سے گئے تو امام چونتی سال کے تھے حضرت عبداللہ بن سالبہ جب دنیا سے گئے تو امام بتیس سال کے تھے حضرت عبداللہ بن عوفہ جب دنیا سے گئے تو امام اکتیس سال کے تھے قریب حضرت مکداب بن مادی قریب جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت تیس سال تھی حضرت عطبہ بن عبدالسلامی جب یہ دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت تیس سال تھی حضرت ابو امامال باہلی جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 29 سال تھی حضرت بسر بن ارتا جب دنیا سے گئے امام کی عمر 29 سال تھی حضرت عمر بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 28 سال تھی حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب دنیا سے جب گئے تو امام کی عمر 33 سال تھی حضرت تارک بن شہاب بجلی جب یہ دنیا سے گئے تو امام کی عمر 26 سال تھی حضرت ماکل بن جیسار دنیا سے جب گئے تو امام کی عمر تیرہ سال تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت سترہ سال تھی عبدالکاری حضرت عبدالرحمن بن عبدالکاری جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت چوبیس سال تھی حضرت تارک بن شہاب کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر پچیس سال تھی حضرت عمر بن عبی سلمہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر چھبیس سال تھی واسلہ بن اسقا جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر انتیس سال تھی حضرت قبیسہ بن زمیب جب دنیا سے گئے تو حضرت امام باکر علیہ السلام کی عمر انتیس سال تھی حضرت ابو عمامہ انساری دنیا سے جب گئے تو امام کی عمر تنتالیس سال تھی حضرت ابو تفعل عامر بن واسلہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر تریپن سال تھی حضرت عبداللہ بن زبیر جب دنیا سے گئے امام کی عمر سولہ سال تھی حضرت عوف بن مالک جب دنیا سے گئے امام کی عمر سولہ سال تھی حضرت ابو سید خدری جب دنیا سے گئے امام کی عمر سولہ سال تھی حضرت سلمہ بن اقوان جب دنیا سے گئے امام کی عمر سترہ سال تھی حضرت عرباز بن ساریہ جب گئے امام کی عمر اٹھارہ سال تھی حضرت ابو سالبہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر اٹھارہ سال تھی عبداللہ بن حوالہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 23 سال تھی حضرت محمد بن حاطب جب دنیا سے گئے امام کی عمر 17 سال تھی حضرت جابر بن سامورہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 17 سال تھی حضرت زید بن خالی جب دنیا سے گئے امام کی عمر 21 سال تھی چالیس صحابہ کا دور فل جوانی کے دور سب میں نے آپ کو سال بتا دیا کتنے سال ان کی لائف کے اندر انہوں نے گزارے تو یہ ہو نہیں سکتا یہ میں ابھی چاریس گنوائے ہیں آپ کو اور بھی آپ تحقیق کریں گے اور مل جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امام محمد الباقر علیہ السلام نے ان کی زیارت نہ کی ہو امام بحاری کے نزدیک صحابی ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ سنتے جائیں صحابی ہونے کی عمر پانچ سال ہے کہ پانچ سال ان کی عمر ہو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہو تو حدیث کی سماعت کی عمر ہو پانچ سال تو حدیث انہوں نے یہ پیش کی حضرت محمود بن ربی بیان کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی کی موں میں پانی ڈالا کیا وہ حسین چہرہ کیا متبرک چہرہ کہ جس پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مو مبارک کا پانی ان کے چہرے پر ڈالا تو کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر پانچ سال تھی تو گویا کہ یہ حدیث کی سماعت پانچ سال تسلیم کر لیتے ہیں تو تابعی کے لیے بھی وہی شرط ہے اور وہی عمر ہے جو صحابی کے لیے تابعی کی شرط ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا پانچ میں تاجدارِ ولایت و ولایت نے تو کم از کم چالیس صحابہ کا زمانہ پایا جب آپ کی عمر سترہ سال سے زیادہ تھی تو صحابہ جہاں بھی ہوتے مکہ اور مدینہ میں آنا جانا لگا رہتا تھا یہ صحابی آتے تھے چاہے شام میں چلے گے عراق میں چلے گے بسرہ میں چلے گے آتے جاتے رہتے تھے حج پہ آتے تھے قیام ہوتا تھا یہاں ان کی رشتہ داری تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کا زمانہ بھی بہترین زمانہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ولیہ کامل ہو اور امام ہو اور تدریس نہ کرے علم کو پھیلائے نہ روحانیت کے نکتے سمجھائے نہ الجے ہوئے مسئلے جو ہیں سلجھائے نہ آپ نے اپنی مرضی کی قوم تیار اگر کرنی ہو یہ سب غور سے سن لیجی آپ چاہتے ہو کہ ہم ایک گروپ اپنی مرضی کا تیار کریں تو بچے لے لیجی ان کے پڑھائیے پندرہ سال کے بعد اپنی مرضی کی قوم لے گئی جو مرضی کروا لیجی ان سے پندرہ سال کے بعد تو پندرہ سال کے بعد آپ کے سپاہی تیار ہو گئے تو اس لیے ذہین لوگ فٹا فٹا اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں مدرسے میں پھر پڑھاتے ہیں وہ مدرسہ میں جب پڑھتے ہیں تو پورا پڑھ کر نہ بھی وہ نکلے جہاں بھی چلا جائے تو اس کی ایک ایموشنل اٹیشمنٹ جو ہے نا وہ رہتی ہے ہاں یہ بات جادہ کی لیکن جو قدیم لوگ ہوتے تھے وہ اپنی شہرت کے لیے مدرسے نہیں بناتے تھے وہ پیسوں کے لیے مدرسے نہیں بنایا کرتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو عام کرنے کے لیے مدرسے پھیلائے آج کل تو مدرسے جو بن رہے ہیں وہ ایک خاص نکتہ نظر کے لیے بن رہے ہیں کہ اس فرقے کی تبلیغ کرنی ہے یہاں سے یہ پوت تیار کرنا ہے یا کوئی آدمی مدرسہ بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے کیونکہ فری میں پیسے مل جائیں گے آپ کو امام محمد الباقر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے مدرسہ کو آگے بڑھا ہے آپ کے مدرسہ میں کم مز کم ایک سو طلابہ اس دور میں ایک سو طلابہ موجود رہتے ہیں ان میں پرانے بھی تھے نئے بھی تھے اس دور کے اندر پڑھایا کیسے جاتا تھا اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا یہ نہیں کتابیں دس کتابیں اس گروپ کی انداز کے نہیں اس وقت یہ ہوتا تھا جو بڑا امام اور فقی ہوتا تھا وہ بیٹھتے تھے مکہ موسم حج کے اندر بھی موسم حج بھی بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ تھا یہ بات یاد رکھی تو وہاں امام محمد الباقر علیہ السلام آپ کا آپ کا حلقہ جو ہے وہ لگتا بڑے بڑے آئیمہ بڑے بڑے محدیس و سکولرز آپ کے درس کے اندر بیٹھتے ہیں یہ ایک طریقہ تھا اور اگر امام حج پر نہیں آئے تو لوگ حج کرنے کے بعد مدینہ جاتے تھے تو مدینہ جا کر ان کے درس میں بیٹھ جاتے تھے تو گویا کہ شگیر تو بن گئے تو آپ نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ مستقل ایک مدرسہ بنا دی آپ کا علم خاندانی علم تھا ستر ہزار احادیث امام محمد الباقر علیہ السلام کو اذبار یاد تھی اب کوئی بندہ بیچ میں بیٹھے گا اوہ یہ تو بڑی تھوڑی بنتی ہیں ستر ہزار نہیں تھوڑی نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں آپ پوچھیں گے وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے مشہور کتاب کونسی ہیں لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہے بخاری یہ اس کا نام نہیں ہے بخاری شریف کا نام تو اسے مختصر بخاری کہا جاتا ہے بخاری شریف کے اندر جانتے ہو کتنی حدیثیں مقرر چھوڑ دی جائے تو چار ہزار حدیثیں اور سب سے مطور اور مشہور کتابیں کونسی ہیں چھے تو چھے کتابوں میں ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں مقرر نکال دو تو سارے بارہ ہزار تو ٹاپ کی دنیا کے اندر جو کتابیں ہیں ٹوٹل ان ساری کتابوں کو ملایا جائے تو سارے بارہ ہزار حدیثیں بن رہی ہیں تو امام کو کتنی یاد ہے سبتر ہزار حدیثیں ہیں آج ایک کتاب کے اوپر پورا پورا گروپ بن گیا بخاری شریف لے لیجئے بخاری شریف کے اوپر پوری دنیا میں ایک گروپ ہے کہتے ہیں کہ سارا کچھ بخاری کے اندر ہے بات سمجھے ہیں سارا کچھ بخاری کے اندر ہے تو ٹوٹل حدیثیں چار ہزار ہیں تو چھے کے اندر جو مطور کتابیں سارے بارہ ہزار حدیثیں ہیں اور امام محمد الباقر علیہ السلام کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہے اسی لیے تو کسیر الحدیث کہا گیا اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کے پاس لکھی ہوئی کتنی بڑی ہوں گی اور یہ بھی ہو سکتا کہ ستر ہزار رابی نے بیان کیا ہو ہو سکتا کہ اس سے زائد آپ کو یاد آتی اب جیسے امام بحاری کہتے ہیں مجھے پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی ان میں سے ایک لاکھ جو ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں چار ہزار ان میں سے بحاری میں لکھی ہیں چھے انوے ہزار کدھر گئیں یہی تو میں پوچھتا ہوں سارے مولویوں سے چھے انوے ہزار حدیثیں کدھر ہیں بھئی تو معلوم ہوا کہ بخاری کافی نہیں ہے اس کافی میں سے چھے انوے ہزار نکلی ہوئی ہیں تو امام حدیث بیان کرتے ہیں تو جتنی چھے مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ان میں جو حدیثیں ہیں ان سے چھے گناہ زیادہ امام محمد الباقر علیہ السلام کو حدیثیں یاد تھی وہ اور آپ کی وہ حکمت ہے اور آپ کا وہ علم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا دنیا کو ایک حکمران ملا جسے پوری دنیا نے عمر ثانی کہا اور پہلی صدی کا مجدد جینے کہا عمر بن عبدالعزیز یہ پہلی صدی کے مجدد 63 حجری میں یہ پیدا ہوئے امام باقر علیہ السلام ان سے 6 سال بڑے ہیں عمر بن عبدالعزیز 101 میں دنیا سے چلے گئے امام باقر علیہ السلام سے 13 سال پہلے چلے گئے یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے تو ملاقات تو ہوتی نہیں اس کے بعد یہ دمشق چلے گئے دمشق جب چلے گئے ہیں اور جب امام زین العابدین دنیا سے اقصد ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کی عمر 13 سال تھی ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہو رہا وہ امام کی تعلیم ہے امام زین العابدین ان کی تعلیم امام محمد الباقر ان کی تعلیم ان دونوں سے روابط تعلق اور محبت اور ان کے مقام کو ان پر واسع ہونا تھا یہی وجہ ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھے سات سو سترہ سے لے کر سات سو بیس سال یہ تین سالہ دور ہے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اب ہوتا کیا تھا یہ بھی تو بنو امیہ سے ہیں تو بنو امیہ نے کیا طریقہ شروع کیا تھا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو جمعہ کے خطبے کے اندر لازمی تھا کہ حضرت علی کو گالییں دی جائیں تو بنو امیہ کا یہ طریقہ تھا تو یہ طریقہ غلط تھا سب نے کہا کہ غلط ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایک غلطی کے بنا پر ایک پورا مذہب بنا لیا جاگا نہیں وہ غلط کیا انہوں نے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ اٹھے سب سے پہلے آپ نے آرڈر یہ دیا کوئی کسی خطبے کے اندر اور کسی جگہ پہ آؤ امولہ علی کو اولاد علی کو گالییں نہیں دی جائیں گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پوچھائی جائے گی یہ کس کا اثر ہے یہ امام الباقر علیہ السلام کی تعلیم اور امام ذہن العابدین کی تعلیم کا اثر ہے یہ آپ سے محبت اور عقیدت کا نکتہ نظر ہے اور نتیجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس کو بیس کوڑے مارو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں انہوں نے کیا کہا اس کو بیس کوڑے مارو تو اس دور میں اگر کوئی ڈاکٹر کوئی علامہ کوئی مفقر کوئی مکرر ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہتا تو ہاں وہ کتنا بڑا ہوتا پہلی صدی کا مجددر اس کو کوڑے مروا دیتا وہ نہ دیکھتا تو یہ اثر تھا یہی وجہ ہے عمر بن عبدالعزیز آپ سے تعلق کو اور اس چیز کو برقرار رکھا اور جب وہ تخت پر بیٹھا تو خصوصی طور پر اس نے دعوت دی علامہ جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ قریب آئیں سب کو بلایا اور مدینہ سے امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی دعوت دی امام محمد الباقر علیہ السلام جو ہیں وہ گئے حالانکہ آپ کے خون میں یہ شامل نہیں آپ کی تربیت میں یہ شامل نہیں ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں جائے جائے تو امام باقر علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ وہی کچھ کرے گا جو استاد نے بتایا ہے اس لئے آپ دمشق ہیں دمشق جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کو کہ درباروں میں جب جاتے ہیں تو دربار تو ویسے ہی تھا آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جعفر آئیں گے تو تم ذرا باہر آواز دینا انہیں اندر لے آنا امام باکر علیہ السلام جب وہاں پہنچے وہ دربار جو ہے اس نے کاروان کو آتے دیکھا تو آئیڈیا لگا لیا کہ یہی آئے ہیں ابھی ابو جعفر کہاں ہیں جیسے عادت ہوتی ہیں آپ چپ ابو جعفر کہاں ہیں آپ چپ ابو جعفر کہاں ہیں آپ چپ وہ اندر چلا گیا دربار اس نے کہاں شاید میرا آئیڈیا غلط ہے میں نے سمجھا تھا کہ یہ جو کاروان آیا ہے یہی مدینہ کا ہے وہ اسی میں ابو جعفر ہوں گے جعفر صادق کے والد ہیں اس لئے ابو جعفر بھی آپ کو کہا جاتا ہے اندر گئے تو جا کے کہاں حضور کوئی باہر تو کوئی نہیں آیا عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ٹائم تو ان کا یہی ہے ان کی آمد کی اطلاع انہوں نے پہنچنا تھا تم نے باہر کیا پکارا کہا جی میں نے کہا ابو جعفر ہیں کہنے لگا نہیں عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے یہ مت کہو باہر جا کر کہو آئے 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 محمد بن علی ہیں یہ جا کر پکارو باہر وہ دربان دوڑا ہوا گیا محمد بن علی ہیں اب امام محمد الباقر علیہ السلام نے کہا ہاں ہم ہیں اب جب وہ داخل ہونے لگے تو اتنے میں عمر بن عبدالعزیز اپنا تخت چھوڑ کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے آپ کو ساتھ لیا بٹھایا بڑی آؤ بھگت کی سب کو کہا ان کی آنر کی جائے پہلے جب بھی کبھی بلایا جاتا تھا بنو امیہ کے دربار میں تو زنجیریں اور بیڑییں پہنا کر بلایا جاتا تھا اور تظلیل کی جاتی تھی لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلایا امام محمد الباقر علیہ السلام کو تو بڑے آنر اور عزاز کے ساتھ بلایا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اللہ اکبر جللہ شانہ عنہ تو آپ نے کہا کہ میں زیارہ دیر رک نہیں سکتا میرے مدرسہ ہے میری باقی چیزیں ہیں میں چلتا ہوں مجھے اجازت دو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے فرمایا عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے مجھے کچھ نصیت کر جائے شاید کہ پھر زندگی میں مل نہ سکے ہوئے 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 آپ نے فرمایا نصیت ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور دیکھ تو دنیا میں بڑا کام یاب باہشہ بن جائے گا میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں جب بھی کبھی تیرے سامنے کوئی شخص آئے تیری ریایہ میں سے اگر وہ تجھ سے عمر میں بڑا ہے تیری عمر سے بڑا ہے تو بس یہی سمجھنا کہ جیسے وہ تیرے باپ کے برابر ہے اور اگر تیرے سامنے کوئی ایسا آجائے تیری ریایہ میں سے کہ جو تجھ سے چھوٹا ہو تیری عمر میں تو یہی سمجھنا کہ تو اپنے بیٹے سے بات کر رہا اور جب کوئی ایسا آجائے تیری ریایہ میں سے تیرے سامنے کہ جو تیری برابر کا عمر کا ہو تیری برابر کا تو یہ سمجھنا کہ یہ تیرے بھائی کے برابر بس یہ حصول اپنا لینا پھر تیری بادشاہی دنیا میں یاد رہے گا امام محمد الباقر علیہ السلام کی دعا اور آپ کی نصیت پر اس کا عمل آج تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے پھر اس کے بعد نہ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل سکا اور نہ ہی اس کے بعد پھر امام محمد الباقر علیہ السلام آئے اس کے بعد ان کے بعد دور آیا عشام بن عبد الملک یہ ذرا بتمیز قسم کا بندہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کیوں انہیں یہ در ہوتا ہے انہیں یہ دنیا داروں کو یہ در ہوتا ہے کہ کسی دور بھی یہ پاک آدمی ہم پر قبضہ نہ کر لے اسے یہی در تھا یہ محمد الباقر جو ہیں وہ کسی دن اپنے علم اپنے مرتبہ سعادت کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں لوگ ان کے گرد جمع نہ ہو جائیں ہمیں گرا نہ دیں ان کو باشا بنا نہ لیں تو وہ پھر کوئی بھی موقع ہاں سے جانے نہیں دے دیں کمینہ آدمی یہی حرکتیں کرتا رہتا ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح حشام بن عبد الملک حشام کا دور حکومت سات سو چوبی سے سات سو تین تالیس تک ہے اور امام محمد الباقر علیہ السلام کا وسال سات سو تیتیس میں ہے یہ حشام بن عبد الملک حج کرنے آیا اس سال حج کرنے امام بھی چلے گئے اب جس روحانی شان کے ساتھ حجرِ اسود کی جانب بڑھے تو مجمع چھٹ گیا ہٹ گیا سیدھا جا کے آپ نے حجرِ اسود کو چوما آپ کا ملو ہے بڑا مشکل آج ہی نہیں پرانے دور میں بھی حجرِ اسود کو چوما بڑا مشکل ہوتا تھا آپ نے جا کے حجرِ اسود کو چوما تو ایک خارجی بولا کافی سارے خارجی جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ مل گئے یہ خارجی کسے کہتے ہیں خارجی اصل میں پہلے مولا علی کی فوج میں تھے مولا علی نے یہ کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو بیچ میں کسی کو حکم بنا لیتے ہیں یہ ایک لمبی سیاست ہے چھوڑو میں صرف مختصر بتا دوں تو مولا علی نے جب رضا مندی کا اظہار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں مولا علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے ان الحکم واللہ لیلہ حکم صرف اللہ کا ہے یہ ایک آیت کے ٹکڑے کو سورہ قرآن چھوڑ کر اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر مولا علی کو کافر بنا دیا حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو کوئی ایک حکم بنا لو میاں بیوی میں لڑائی ہو تو حکم بنا لو اتنی قوم اتنی بڑی جماعت میں لڑائی ہو رہی ہے تو حکم بنانے کو کفر کہہ دیا تو جس دل میں علی کا بغز ہو گھور سے سنا میرا جملہ جس دل میں علی کی نفرت ہو علی کا بغز ہو اس کے دماغ میں اقل نہیں ہوتی اب بس کیوں گے اقل آتی ہے علم سے علم روشن کرتا ہے چمکاتا ہے اقل کو بھناتا ہے اور علم جو ہے وہ باب العلم مولا علی شیر خدا ہے تو علی سے نفرت و بغز جس کے دل میں ہوگا اس کا دماغ اقل سے خالی ہوگا جاؤ ان لوگوں کو چک کر لو آپ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے ان کے مائنڈ میں اقل بھی کوئی نہیں دماغ میں سر میں اقل کوئی ہوتی ہے خالوں خالی تو اب یہ کہنے لگے تو یہ خارجی جو ہیں علی کی دشمنی میں پھر آگے بڑے پھر یہ بنومیہ کے ساتھ مل گئے خارجی نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے پڑپوتا آ رہا ہے علی کی نسل سے ہے آؤ آج اس کو نیچہ دکھاؤں کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہشام سے کہنے لگے یہ کون ہے ہشام نے کہا یہ باکر العلم مدینے والے اور مکہ والے ان کو علم میں بڑا جو ہے وہ علم کا منبع سمجھتے علم میں باہر سمجھتے ہیں کہا لگا آؤ ایک دم میں نیچہ دکھاتے ہیں بلا ہشام بن عبد الملک نے بندہ بھیجا امام تشریف لے آئے یہ کچھ مسائل پوچھنے ہیں تو امام نے جب دیکھا کہ مسائل پوچھنے ہیں تو پھر اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر یہ علم کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتائے آپ گئے آپ نے یوں دیکھا سمجھ گئے امام کو نور بصیرت دی اگر عام ولی جو ہے تو امام کا علم کیا ہوگا امام پہچان گئے یہاں بول بھئی قرآن سے مسئلہ شروع ہوا کہنے لگا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رسول پہلے سارے گزر گئے ہیں اپنی قبروں کی اندر ہیں رب تعالیٰ محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو کیسے پوچھیں گے پوسیول کیسے ہے اس نے اپنی طرف سے بڑا مشکل سواب پوچھا لیکن میرے داتا گنج بخشیل اجویری کہہ بیٹھے ہیں قرآن مجید سے نکات نکالنا اور اشارے نکالنا لطیف عبور حاصل تھا کہنے لگے اس آیت پر عمل ہوا کہنے لگا کب کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراج کی رات جا رہے تھے تو بیعت المقدس میں آپ نے جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر آپ نے توحید اور ساری چیزوں کا اقرار وہا ہوا پیچھے وہ بھی تھے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی تو نماز جو ہے وہ توحید کا ایک اعلان ہوتا ہے تو وَسْعَلْ مَنْ عَرْسَلَّ مِنْ قَبْلِكَ جب سارے نبیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو اب دوبارہ کیا لفظوں میں پوچھا جائے ہوئے 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 کہا سارے نبی وہاں جمع تھے اس لیے خارجی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراج کو تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں سوتے میں ہوئی ہے کیونکہ اگر مراج کو تسلیم کر لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ماننا پڑتا ہے نبیوں کو زندہ ماننا پڑتا ہے حضور پاک کو سب سے افضل ماننا پڑتا ہے حضور پاک کو سب سے بڑا سائنسدان ماننا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں سارے جھنجٹوں سے چھوٹو بولو نبی سوئے ہوئے تھے تو جس طرح ستائیسویں کی رات کو مولوی سوتا ہے اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حضور بھی سوئے ہوئے تھے ہم چونکہ اس رات کو جاگتے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور جاگتے ہوئے ہی گئے تھے تو امام نے کیا جواب دیا کہ وصال منار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کہا اور اس سے دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان رسولوں سے تو پتا چلا کہ رسول زندہ ہیں ورنہ مر گئے ہوتے تو ان سے پوچھو کا مطلب بھی نہیں ہوتا اگر آپ کے گھر میں چابی گم ہو جائے اور آپ کی امی فوت ہو گئی ہوں تو کیا آپ بھائی سے یہ بولو گے جاؤ جا کے قبرستان امی سے پوچھ کر آؤ چابی کہاں ہے نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے تو پتا چلا کہ نبی زندہ ہیں لیکن پوچھنے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ توحید کا اقرار کر رہے ہیں خارجی چپ خارجی نے دوسرا سوال داگ دیا یہ خارجیوں کی عادت ہے جب وہ ایک سوال میں چپ ہو جائیں دوسرا کر دیں گے شرمندہ ہو کر واپس نہیں جائیں گے پھر دوسرا سوال کر دیں گے کیونکہ ان کا مقصد علم کو بڑھانا نہیں ہوتا آگلے آدمی کو گرانا ہوتا اس لیے لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں دوسرا سوال کر دیا اللہ کدھر ہے امام نے فرمایا تم بتا دو کہ وہ کہاں نہیں ہے میں بتا دوں گا کہ کدھر ہے تم بتاؤ کہاں نہیں ہے تو میں بتاؤں گا کہ کہاں ہے خارجی نے پھر اپنا مو کھولا پھر بولا وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا دیکھیں اب خارجی کا صرف مقصد ہے کہ امام محمد الباقر علیہ السلام کو گرا دیا جائے وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں صرف کھانا پینا جائز تھا اور روزہ تھا روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں سوم آپ نے فرمایا وہ حضرت بی بی مریم کا تھا اِنِّي نَزَرْتُ لِلرَحْمَانِ سَوْمَا ٹھیک ہے تو وہ روزہ کیا تھا وہ روزہ ایسا تھا وہ خموشی کا روزہ تھا بس اور خموشی کے روزے میں کھانا بھی نا جائز ہوتا ہے تو میں نے خموش رہنے کی منت مانی ہے جب یہ تم سے بچے کے بارے میں پوچھیں تو تم چپ ہو جانا اشارے سے کہنا میں نے خموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے ہوئے 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 اچھا تو آپ پھر یہ بتا دو کہ وہ کیا ہے جو بڑھتا ہے گھڑتا نہیں لو مجمع روک گیا ابھی عشان بن عبد المالک وقت کا جو اس دور کا بادشاہ تھا وہ وہاں بیٹھا ہو سارے اس کے چمچے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہو خارجی سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاہنے والے تھے وہ بھی آئے ہو وہ ایک قسم کا مناظرہ ہو رہا ہے اور امام جواب دے رہے ہیں کہنے لگا وہ کیا ہے کہ جو بڑھتا ہے تو گھڑتا نہیں ہے آپ نے فرما لگے سمندر کا پانی ہے جب بڑھتا ہے تو گھڑتا نہیں ہے پھر عام طور پر یہی جو جواب بالکل پرفیکٹ ہے میں ڈیڈ سی کی بات نہیں کہا رہا وہ تو کجامت کی نشانیوں میں سے سمندر کا پانی بڑھتا ہے تو گھڑتا نہیں ہے ابھی بھی شرمیدہ نہیں ہو رہا چپنی کر رہا کہتا اچھا پھر بتا دیجئے کہ وہ کیا شاہ ہے کہ جب وہ گھڑتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے کہا وہ تیری زندگی کے لمحے ہیں وہ سانسے ہیں وہ عمر ہے کہ جب گھڑتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے آپ نے تم کہہ دیا آخر میں کہنے لگا اچھا اب مجمع جب بڑھا اب وہ اپنے ٹیکے کے لیے پھر پوچھتا ہے وہ کون سا جملہ ہے جملہ تو سچا تھا لیکن رب نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے جملہ سچا تھا لیکن رب نے کہا جھوٹا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ بات سچی بھی ہو اور رب کہے کہ یہ جھوٹی ہے تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے خارجی تو باب العلم کی نسل کے ایک چشم و چرانگ سے بات کر رہا ہے آپ نے فرمایا سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر جواب ہے منافقوں نے آ کر اگر اذا جاں اکل منافقون اکالو نشہدو انکل رسول اللہ واللہ یعلم انکل رسول اللہ گواہی دیتا ہے منافق آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو اللہ فرماتا اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہو لیکن یہ جھوٹ بور رہے ہیں تو بات سچی ہے لیکن بیان کرنے والا جھوٹا ہے اور وہ حضور پاک کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں رب کہہ رہا ہے جھوٹ بور رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بھی کوئی رسول کی رسالت کا اقرار کرے تو جب تک اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے رب تعالیٰ اس رسالت کے اقرار کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر رسالت کا اقرار تو ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری حضور کی محبت ہے اب جب وہ دیکھا کہ کوئی چیز بن نہیں پڑھ رہی تو اس نے ایک بہت اپنی طرح کہنے لگا آخری سوال یہ اس کا مارکت العرا سوال تھا کہنے لگا آج تک مجھے کسی نے جواب نہیں دیا مائے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ انسانی ہسٹری کے اندر وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے ہائے 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 امام نے سر جکایا سر جکا کر سر اٹھایا فرمانے لگے عزیر علیہ السلام یہ وہ واحد باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے عمر میں اور خود ہی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہنے لگے وہ عزیر علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا تو آپ کی عمر پچاس سال تھی اٹھایا تو سو سال گزر چکے تھے لیکن جب آپ پہنچے گھر تلاش کیا تو آپ کا بیٹا جس کو بیس سال کا چھوڑ کر آئے تھے وہ آپ کا بیٹا ایک سو بیس سال کا ہو چکا تھا اور آپ کی عمر پچاس سال تھی یہ واحد باپ ہے انسانی ہسٹری کی اندر کہ باپ عمر میں چھوٹا ہے اور بیٹا عمر میں بڑا ہے خارجی چپ جب خارجی چپ ہو گیا آپ نے فرمایا تو تھک گیا ہوگا تو خارجی ہے ہوئے 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 اور خارجیوں کی پورے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اس آیت پر تھی ان الحکم اللہ لیلہ کہ علی جو ہے وہ کافر ہے اور خارجی جب مل گے بن امیہ کے ساتھ تو بن امیہ کے ساتھ مل گئے تو کہنے لگے کہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے کہ خارجیوں نے کہا کہ یعنی بن امیہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے تو آپ نے فرمایا ایک بات بتا دو جب تم سب مولا علی شیر خدا کے خلاف لڑ رہے تھے وہ خلیفہ تھے نا ہر ایک ان کو خلیفہ مانتے ہیں کوئی پہلا مانے یا چوتھا مانے خلیفہ تو مانتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ آج صحیح ہو یا اس دن صحیح تھے تم بس آج تم تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو کہتے ہو کہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے تو تب تم لڑے تھے ہاں اور آپ بولتے ہو کہ آج خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے تم تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو خارجی اٹھا بھاگا اور یہ خارجی کتنے نیک ہوتے تھے میں آپ کو ایک مثال دے دوں نمازیں ان کے برابر کی کوئی نہیں پڑھ یہ حضور نے بغاری میں یہ حدیثہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا نمازیں بے تاشا قرآن اتنا یہ پڑھتے کوئی خجور نیچہ گری ہوتی اٹھا کر کھاتے نہیں تھے کہتے تھے گناہ ہے اور ان کے نزدیک کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر دے اس کی معافی نہیں ہے اور دیکھو حضرت علی کو شہید کر دیا تو اس کے دماغ میں اقل کہاں ہوگی جس کے دل میں حب علی نہ ہو امام الباکر تو علم کے سمندر تھے آپ عام بات فرماتے وہ لوگوں کی دنیا میں ضرب المصل بن جاتا آپ نے ایک روز فرمایا منصور بیان کرتے ہیں کہ امام محمد الباکر نے فرمایا لیکل شہین آفت و آفت العلم النسیان ہر شہر کی ایک مسئیبت ہوتی ہے اور علم کی مسئیبت کیا ہے آفت کیا ہے بھول جانا اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو اور جتنے آپ گناہ کم کرو گے اتنی آپ کی یاد داشت ٹائٹ ہوتی جائے گی اور جتنے گناہ زیادہ کرتے جاؤ گے یاد داشت کم ہوتی جاتی یہ میموری جو ہے اس کی پاپر کم ہو جیس لئے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو گناہ کم کیا کرو آپ کو چیزیں جلدی یاد ہو جائے کریں آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک عالم کی موت ابلیس کو ستر عابدوں کی موت سے زیادہ خوش کرتی ہے کوئی عالم دین ایک مر جائے عالم بامل وہ اتنا جب تم صاحب علم کی قدر کرنے لگ جاؤ گے پھر تمہارے پاس علم آئے گا اور آج ہمارے ہاں تو صاحب علم کی قدر کرنا چھوڑ دی لوگوں ہیں امام احمد بن حنبل سے بھی پہلے آپ نے قرآن مخلوق ہے کہ نہیں اس مسئلے کو واضح کر دی آپ نے فرما دیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے وہ ہوا کلام الخالق مختصر سے لفظوں میں سب چیزیں بیان کر گیا امام محمد الباقیر علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے مدرسہ بنایا مدرسے میں پڑھاتے تھے پڑھانے کے بعد آپ کے بچے تھے بچوں کے لیے روزی کمانی ہوتا تھی تو آپ جا کر لوگوں کے خجوروں کے باغوں میں جا کر کام کرتے تھے اور پیسے کما کر گھر کا خرچہ چلا کچھ سمجھ میں آئی بات ایک دن کسی نے آپ کو خجور کے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کی حضور دنیا کمانا شروع کر دی پیسے کمانے لگے ہیں تو فرمایا میرے پردادہ بھی خجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے کون پردادہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ یہودی کے خجور کے باغ تھے اس میں کام کر کے لا کے تو گھر میں کتنے دنوں سے فاقع تھا اور خیرات کی تو آیات اتر آئی مولا علی نمازیں پڑھتے رہے آیات آیات نہیں اتری خیرات کی تو آیات اتر گی اللہ کے بندوں خیرات کرا کرو مولا علی کے ہائے ہائے پیٹے ہی ہوئے فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے کیا تُو نے یہ حدیث نہیں سنی القاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے روزی کمانے والا یعنی جو خود کام کر کے اپنی روٹی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست اور حبیب ہے حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر ان کی تعریف لکھ دی اور کمال کر دیا کہتے ہیں کہ ہوتا کیا تھا کہ رات جب ہو جاتی آپ باقی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وضوح فرماتے اور پھر نماز پڑھتے جو نوافل ہوتے پھر سجدے میں گر جاتے اور اپنے اببہ کی کی ہوئی دعائیں جو انہوں نے کی تھی وہ یاد تھی آپ وہ دعائیں مانگتے اور داتا گنج بخش علی جویری نے جملے نکل کی ہیں میں کچھ ان میں سے آپ کی نظر کرتا اے میرے رب میرے مالک رات آگئی بادشاہوں کی حکومت انجام کو پہنچ گئی ستارے کافی بھیگ گئے ستارے کافی ظاہر ہو گئے کچھ آدمیوں کی آوازیں بند ہو گئی آنکھیں بھی بند ہو گئی تمام بنو عمیہ آرام میں ہیں انہیں کی حکومت نہیں سلے گئے سب وہ آرام سے سو رہے ان کے دربار بند ہیں جن لوگوں کی خواہشات ان سے وبستہ تھی وہ اس وقت چھوڑ چکے کیونکہ ظاہر ہے میری خواہش اس کے ساتھ ہے وہ تب ہی پوری کرے گا نا جب اٹھے گا تو جب تک سویا ہوئے تب تک تو ختم ہوئی اے میری اللہ تو حیو کیو تو بصیر تو سمی لا تاہو زہو سنتوں ولا نوم نہ نید آتی نونگ تیرا در رحمت کھلا ہے جو تجھے پکارے تیرے خزانہ بخشش اس پہ فدا ہے سائل کو رد کرنا تجھے روا نہیں اے اللہ جب تجھے پکارتا ہوں سکون محسوس کرتا اور سب کچھ کہتے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے روتے رہتے تو امام اور لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو محبت اور وظائف کے ساتھ ساتھ ان کی عقائد کو بھی درست کرتا آپ کے دور میں کچھ محبانیں محبین تھے علی کے اور آپ کے چاہنے والے انہوں نے یہ باطل عقیدہ پھیلا دیا کہ بس علی کی محبت کافی ہے محبت کافی ہے امام حسین کے حسین کا غم رکھنا بس یہی کافی ہے اس کے علاوہ عمل کی ضرورت نہیں ہے چاہے تم نشا کرو چاہے تم جو مرزی کرو تم بخشے جاؤ گے امام محمد الباقر علیہ السلام کو یہ بات جب پہنچی تو آپ نے پھر کیا فرمایا یہ سب کے لیے سننے والا سب کے لیے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بات اہل تشیعوں کی بڑی موتبر کتاب اس کی دوسری جلد صفحہ ایک سو ستتر پہ ہے آپ نے جو جواب دیا ہے یہ سب لوگ بڑے دھیان سے سن لیجئے یہی خلاصہ ہے اور یہی اصل ہے آج کی تقریب وہ سارا حاشیہ اور جو کچھ اس میں اس میں اصول کافی میں ہے میں آپ کی نظر کرنے لگا امام باقر نے فرمایا غلط غلط تم کو یہ غلط نظریات حق سے بہکا نہ دیں اللہ کی قسم وہ ہمارا محب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے تقوی اختیار نہ کرے وہ متقی ہے یہ تب پتہ چلے گا جب اس میں آجزی ہوگی خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے وہ ہمارا محب ہے امانت کو ادا کرے وہ ہمارا محب ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے روزہ رکھتا ہو نماز کی بابندی کرتا ہو وہ ہمارا محب ہے ماں باپ کا باعدب ہو ہمسائیوں کے حقوق ادا کرتا ہو فقراء و مساکین کرزداروں اور یتامہ کی مدد کرتا ہو سچ بولتا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو وہ ہمارا محب ہے زبان سے کسی کو دکھ نہ دیتا ہو وہ ہمارا محب ہے امام محمد الباکر علیہ السلام نے اصول کافی کی اس حدیث کے اندر ایک سچے مسلمان کا نقشہ کھینچ دیا تو صرف اہل تشیعوں کے لیے نہیں ملاد منانے والوں کے لیے بھی اور نامنانے والوں کے لیے بھی سب کے لیے یہ ایک لاعامل اور ایک وہ چیز دے گئے کہ تم نے زندگی اس طرح گزارنی آپ نے فرمایا جو علی کی محبت کا دھم برتے ہیں پیروی نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دھم بھرے سنت کی پیروی نہ کرے مان نفعہو حبہو ایہو شیعن یہ اصول کافی میں ہے تنہا یہ محبت اس کے لیے کافی نہیں ہے کیوں کیوں اب کچھ لوگوں کو یہ جملہ برا لگے گا اے جی ان کو حضور کی محبت نفع نہیں دے گی تو وہ فٹ سے حدیث بول دیں گے ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے میرے پاس صرف محبت ہے یہ حدیث پڑھ دیں گے ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے یہ جملہ بولنے کے بعد اس صحابی نے پوری زندگی نماز پڑھی کہ نہیں روزے رکھے کہ نہیں قرآن پڑھا کہ نہیں کیا اس نے یہ جملہ بولنے کے بعد تمام قبیرہ قرآن کرنے شروع کر دیئے تھے تمام صغیرہ قرآن کرنے شروع کر دیئے تھے نہیں بلکہ اس جملے کے بعد اور نیکی کرنا شروع کر دی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ محبت وہی سچی ہے کہ جس میں عطاعت ہو کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی عطاعت نہیں کر رہا تو وہ محبت جھوٹ بور رہا جھوٹ بور رہا وہ دل کو تسلی دے رہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو کسی سے پیار ہو اور وہ رات بار جاگے نا اس کے لیے جاگے نا اس کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرے اس کی ادنا سی مثال ہے کسی کو کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے تو جاؤ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس حضور کا ملاد منانے کے بعد سارا سال فارغ صرف فلان کی محبت کا اظہار کر دینا کافی ہے وہ مجھے اتنا بتا دے کیا تجھے جب کسی لڑکی سے پیار ہوا تھا تو تو اس کو خوش کرنے کے لیے کوشان رہتا تھا کہ نہیں تو اس کو حدیعہ بھیجتا تھا کہ نہیں تو اس کی بات مانتا تھا کہ نہیں تحجب کی بات ہے جو وہاں تو سارا کچھ کر رہا ہے اور جب حضور کی بات آتی ہے اور جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو بس حدیث لے آتا جی بس انہوں نے کہا جو وہ محبت کافی ہے نہ نماز پڑھ نہ روزہ رکھ نہ حج کر نہ زکاة دے نہ خیرات دے نہ سچ بول نہیں خدا کے لیے یہ یاد عمل بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ دنیا دوزخ بن جائے گی تو آپ نے فرمایا امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لکمہ حرام کا ترک کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتا ہے یہ امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ آپ نے فرمایا دنیا کا عظیم شخص وہ ہے جو دشمن پر غالب آ جائے اور پھر اسے معاف کرتے ہیں اللہ اکبر جللہ شاہر امام باکر علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کی اندر اسلام پھیلایا تعلیم فری میں دی تقریبا ستاون سارا اپنے لوگوں کو شعور دیا قرآن کی تعلیم دی ایک سو چودہ ہجری با مطابق سات سو تیتیس کو آپ کی شہادت ہوئی آپ کی شہادت جو ہے وہ زہر سے ہوئی یہ جس کو ہم زہر کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ تلفظ زہر ہے لیکن اردو میں جب اڈابٹ کیا تو اس کو ہم زہر کہنے لگے خیر تو آپ کو زہر دیا گیا کہتے ہیں کہ آپ کو حشام بن عبدالملک کے گورنر نے جو مدینہ میں تھا اس نے زہر دیا یہ زہر سے قتل کرنے کا طریقہ کار بہت پرانا ہے بڑا پرانا ہے بڑے لوگوں کو زہر دے کے مار دیا جاتا ہے ان زہروں میں جو مشہور زہر ہیں وہ ہیں ایک ہم لوک ہے یہ ہم لوک سے بھی بندے کو مار دیا جاتا ہے وہ کیسے یہ ہم لوک ایک درخت ہے سعود افریقہ میں یورپ میں پائے جاتا ہے پانچ سے آٹھ فیٹ اس کی بلندی ہوتی اس کے اوپر جو ہیں وہ پھول لگتے ہیں سفید کلر کے تو ان کا عرق نکالتا ہے یا ایک سو میلی گرام عرق یا اس کے آٹھ پتے جو ہیں آٹھ پتے بندہ مارنے کے لئے کافی ہے تو جب یہ خوراک میں ملا کے دے دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کا یہ دماغ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے جسم ٹھیک رہتا ہے آہستہ 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 پھر وہ بندہ مر جاتا ہے تو گریگ کے اندر یونان کے اندر اسی سے ہیم لوگ سے سزا دی جاتی تھی آپ جانتے ہیں کہ یونان کے مشہور فلسفر یعنی سکرات جو ہے اسی سے مارا گیا تھا اس کو تین سو ننانوے قبل مسیح میں شیکس بیر کے ڈرامے کے اندر بھی ملتا ہے اس کا ذکر ہیم لوگ کا کہتا ہے کہ چند کترے وہ کترہ جو ہے اس کے کان کے اندر ڈال دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت شاہر کہاں سے کیا چیزیں تو اس کے پاس ہوتی ہیں وہ سبزی کے اندر ملا کے دے دی گیا ہو سکتا ہے possibility اور یہ ایک اور جو زہر استعمال کیا جاتا ہے ایکانائٹ یہ ایکانائٹ جو ہے یہ بھی ایک پودہ ہے اس کے پھول جو ہے وہ نیلے رنگ کے ہوتے لیکن یہ انتہائی خطرناک ہوتا بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو آپ نے گلوز بھی پہنے ہوں تو زہر جو ہے وہ باڈی کے اوپر اثر کر جاتا ہے چھونے سے بھی یہ سکن کو لگ گیا اگر تو بس گئے آپ کام سے گئے تو اس کا زہر کیا کرتا ہے دل کو بند کرتا ہے اس کے بعد آدمی جو ہے وہ مر جاتا تو یہ خلاریس جو ہے خلاریس کو اسی سے مارا گیا اس کی وائف نے مشروم کے اندر یہ ملا کر جو ہے وہ دے دیا ہو سکتا ہے کہ امام باکر علیہ السلام کے کھانے میں یہ ملایا گیا ہو ایک اور زہر ہے جو یوز کیا جاتا ہے وہ بیلا ڈونا یہ اٹالین ورڈ ہے اس کے اوپر بیریز دے گئے بلیک بیری بیری اوپر جو ہے اس کے اوپر بڑی خوبصورت ہوتی تو اس کے زہر کو کیا کیا جاتا ہے تیر آپ نے دیکھا تیر تو جنگوں کے اندر کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر تیر کو ڈبو کے تو آگے وہ زہر لگ جاتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کھینچ کے لگاتے ہیں وہ جس کو لگ جاتا تھا زخمکاری نہ بھی ہو تو زہر جو ہے وہ سرائیت کر جاتا اور بندہ بار چاہتا تو ہو سکتا ہے کہ کھانے کے اندر یہ ملا دے گیا ہو اور ایک اور ہے ڈائی میتھل مرکری یہ ڈائی میتھل مرکری جو ہے یہ یہ زہر بندے کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارتا ہے انیس سو چھینمے میں ایک کیمسٹری کی پروفیسر تھی ڈاٹ میتھ کالیج نیو ہیمپشور تجربہ کے دوران کیا ہوا کہ اس کو گلوز حالانکہ اس نے چھگھائے ہوئے لیکن وہ کترہ جو ہے وہ اندر چلا گیا چھو گیا چار ماہ کے بعد اثر ہوا اور دس ماہ کے بعد یہ مر گئی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زہر جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں یہ جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پلونیم یہ ریڈیو ایکٹیو زہر ہے آہستہ آہستہ کل کرتا ہے رشین جسوس الیکزینڈر کو چائے میں دیا گیا تھا تین ہفتوں کے بعد وہ مر گیا تھا مرکری پارا جو ہے یہ بھی دیا جاتا ہے مارنے کے لئے بندے کو یہ بھی آہستہ آہستہ بندے کو مار دیتا ہے سائنائٹ یہ بہت مشہور ہے اس لیے کہ اس کی ورائیٹی جو ہیں وہ مختلف ہیں اور بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر وہ بلیم آسانی سے خاندان کے اوپر آ جاتا ہے خیر گفتگو کوئی تھوڑی سی ہلکی سی زیادہ کر گیا آپ کو بتانے کے لیے کہ امام زین العبدین ان کو بھی ظاہر دیا گیا امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی ظاہر جو ہے وہ دیا گیا بنو مئیہ کو خلش رہتی تھی بس یہی تھی اسی کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی آپ کی بوٹی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ملا دیا ایک یہودن عورت تھی اس نے گوشت میں تو جب آپ نے بوٹی کھائی تو وہ بوٹی بول پڑی کہ مجھے مت کھائیے وہ صحابی کا تو انتقال ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہر سے شہید ہوئے اب آپ کہیں گے نہیں 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 ظاہر سے تھی نہیں آپ پر تو حملہ ہوا تھا بجا ہے آپ پر حملہ ہوا تھا لیکن وہ حملہ اتنا کاری نہیں تھا وہ جو زخم تھے وہ ٹھیک ہو سکتے تھے کیونکہ اس کو اتنی شدت سے موقع نہیں ملا وجہ یہ ہوئی کہ اس ظالم نے وہ خنجر اور وہ تلوار وہ کیا کیا تھا کہ اس کو اس نے ظاہر میں بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ پان چڑھاتے ہیں وہ کیا طریقہ ہوتا ہے فل گرم کر کے لوہے کو اس کو اگدم سے بجھا دیتے ہیں ظاہر کے اندر تو اب جب آپ وار کرتے ہو تو وہ اگر ہلکا سابی یو سکن کو کاٹ بھی دے تو ظاہر اس کے اندر چلا جاتا ہے تو جب اندر چلا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے تو مولا علی شیر خدا بھی ظاہر سے دنیا سے چلے گئے اسی طرح امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی اب پتہ نہیں ہیم لاک دیا گیا یا کیا ظاہر جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہمیمہ میں تھے آپ اور آپ کی جب طبیعت جو ہے وہ بگڑی سمبل نہیں رہی تو آپ نے وسیعت جو ہے وہ کی سب کو بلایا سو کے قریب تو آپ کے طلابات تھے کچھ کرتے اور بڑھتے رہتے تھے آپ نے سب کو بلا کر کہا کہ مجھے لگتا ہے اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن تم لوگوں نے علم کو آگے پھیلانا ہے علم کو نہیں چھوڑنا اور مجھے اسی جببہ کے اندر دفنا دینا اس جببہ کے اندر میں نے لوگوں کو پڑھایا ہے اس جببہ کو پہن کر میں نے نمازیں پڑھائی ہیں اور یہ جببہ میری نمازوں کا گواہ ہے میں نے ان کپڑوں کو پہن کر اسی جببہ میں مجھے دفنا دینا میں نماز پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا نماز قیامت کے دن میرے حق میں بولے گی دیکھ لیا آپ نے کہ امام کو کتنی فکر ہے اپنی نماز کی اور کتنی محبت ہے اپنی نمازوں سے کہتے ہیں یہ نماز میرے لیے سفارش کی تو اس لیے اے علی سے پیار کرنے والو اے علی کی اولاد سے پیار کرنے والو تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہیں اس لیے پڑھا کرو آج ہی مجھے عرفان صاحب پوچھ رہے تھے کیا لگے یار یہ مفتاشہ مجد میں کیوں کم ہوتا ہے مجمع جواب تو وہ سے پھر میں نے کہا عرفان بھائی بتاؤں وجہ کیا ہے اصل میں جن کی قبول ہوتی ہے شیطان کو انہی کا خطشہ رہتا ہے اس لیے وہ ان کو روکتا ہے بس وہ مسکرانے لگے سمجھ گئے ہوں گے تو میں نے کہا اس کو اب سینما میں جانے سے وہ نہیں روکتا لوگوں کو جاؤ سینما میں دھرادر لگیں تو کم بندے وہی ہوں گے جہاں روکا جائے گا تو روکا جہاں سے جا رہا ہے وہاں نمازی کم ہیں کیونکہ ان شیطان کو پتا ہے کہ قبول ہو جو روکے گا جاؤ ادھر کار ادھر کار ادھر کار اس لیے آئے علی سے پیار کرنے والو اپنی نمازیں پڑھو اور ایک بات اور یاد رکھو اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ تم سے لے لیتا ہے کسی دن غور کرنا ایسے کھڑے ہوگی دیکھنا کہ نماز کا جتنا ٹائم تھا وہ میں نے فضول کام میں صرف کیا کے نہیں کیا تو پھر کیوں نہیں اچھے کام میں صرف کرتے تاکہ کام بھی ہو جائے عبادت بھی ہو جائے آپ کی روکف سے انصری سے پرواز کر گئی جنت البقی میں والد گرامی کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا اللہما صلی علی محمد وعبا محمد وعالی محمد وبارک وصل میں چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیان کر چکا ہوں پہلے سے اس لیے اب اس کے بعد ساتھویں تاجدارِ ولایت و ولایت امام موسیٰ قاظم پہ گفتگو ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين موسیقی